پی ٹی آئی کے کار کنان نے لاہور کینٹ پر دعویٰ بول دیا اور وہ کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہو گئے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہو گئے انہوں نے کیا 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 وہاں پر قائد عظم کی کون کون سی قیمتی چیزیں پڑی ہوئی تھی جنہیں نقصان پنچایا ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اسے شیئر ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو نہایت اہم ہے اور یہ ویڈیو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو معاملات پیش آئے اس کے متعلق ہے کہ جب کار کنان نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور یعنی کہ جنہ ہاؤس لاہور پر جب دعویٰ بولا آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ناظرین جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اسے جنہ ہاؤس کہا جاتا ہے جنہ ہاؤس اس لیے کہ یہاں پر یہ جو رہائش کا ہے یہ قائد عظم کی تھی پہلے یہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر انگریز رہتے تھے اس کے بعد یہ قائد عظم نے خرید لی پھر یہاں پر قائد عظم رہے اس کے بعد محترمہ فاطمہ جنہ رہی اس کے بعد پھر یہ کور کمانڈر ہاؤس بنا تو اس سے پہلے یہ جیو سی کے پاس تھا ناظرین آج جب میں ذاتی طور پر کور کمانڈر ہاؤس میں گیا تو میرے مجھے یہ سارا منظر دیکھ کے رونے کو دل کیا رونا نہیں بلکہ داڑے مار کے رونے کو دل کیا وہ ایسے کہ جب میں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہوا تو اس بیلڈنگ کی اس قدر حیبت تھی اس قدر اس کی شان تھی جب میرے یہ چیز کا میرے ذین میں آتی تھی کہ یہاں پر بابا اکوم حضرت قائد عظم رحمت اللہ تعالیٰ لے جو کہ ولی اللہ ہیں وہ انہوں نے یہ گھر خریدا تھا ان کی در رہائش کا تھی اور اسے جلایا گیا یہ افسوسناک ہے ناظرین پی ٹی آئی کی کارکنان اس دن جب خان صاحب کو ریسٹ کیا گیا پچھلے دروازے سے داخل ہوئے پھر ان کے راستے میں جو جو چیزیں آئی ہیں انہیں وہ توڑتے چلے گئے ہیں اور یہ جو پی ٹی آئی کی کارکنان ہیں اب یہ جو جو اندر معاملہ ہوا ہے یہ حیران کن ہے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جن لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس بیلڈنگ کی اس ریزیڈنس کی کیا حمیت ہے اس کا کیا تقدس ہے یہ کیا لیول ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پڑھا لکھا کم از کم پڑھا لکھا جو ہے نوجوان یا کوئی شخص اس کی جانب بڑے گا کور کمانڈر ہاؤس جسے کہ جنہ ہاؤس کہا جاتا ہے ناظرین اس ریزیڈنس میں قائد عظم کا استعمال کا صوفہ پڑھا ہوا تھا قائد عظم کا پیانو پڑھا ہوا تھا قائد عظم کا سنوکر جو کہ ان کا پسندیدہ کھیل تھا سنوکر اس کے اندر تھی قائد عظم کا پاسپورٹ پڑھا ہوا تھا ان کی فوٹوگریفز تھیں لیکن افسوس افسوس کہ یہ جو اندر داخل ہوئے مشتعل افراد انہوں نے ایک ایک چیز کو جلا دیا نہ بابا اے قوم حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی سنوکر بچی نہ ان کا صوفے بچے نہ ان کی پاسپورٹ بچا نہ ان کی فوٹوگریفز بچی یہ دیکھ کر اس سرزمین پہ قدم رکھتے ہوئے میرا پل پل میرا دل دکھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بابا اے قوم آپ کی ایسی جگہ پر کہ ہم جس کی اتنا اس کا تقدس سم کرتے ہیں اتنا احترام سمجھتے ہیں آج یہاں پر آئے تو اس حالت میں آئے کہ وہ ساری چیزیں آپ کی تباہ ہو گئی ہیں یہ سوالیہ نشان ہے ہمیں وہ کون لوگ ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا پٹی آئی میں تو پیشمار پڑے لوگ ہیں کیا ان میں سے کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ جو جناح ہاؤس ہے اس کا کیا تقدس ہے بہرحال یہ تو یقین انہیں اس میں تحقیقات ہوں گی اور چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اس گھر میں جو کہ کور کمانڈر صاحب کا تھا ہمارے لیے باعث احترام ہیں پاک فوج کے افسر ہیں پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے ہم ان کی عزت و تقریم کرتے ہیں اس گھر میں ہماری بہنیں تھیں ہماری مائیں جو کہ کور کمانڈر صاحب کی فیملی تھی آخر وہ لوگ وہ بھی ہم سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی جو چیزیں تھی وہ وہاں پہ لوٹ لیں گئیں وہاں سے ہم نے دیکھا جو ویڈیوز وائرل ہیں ان میں دیکھیں دہی لوگ اٹھا کے لے گئے سٹابری اٹھا کے لے گئے ادھر سے ان کے جو فروٹس ہیں اس کے علاوہ جو ٹاولز ہیں ہم بے شمار چیزیں فانوس میں نے دیکھا فانوس کے نیچے جو اس کے نیچے والے بلب تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے اوپر والے وہ دیکھیں پھر جو ایک ایک چیز جلا دی گئی تھی جو ان کی سپلٹ ائر کنڈیشن ہے وہ جلا دیے گئے تھے ان کی جو ایک میں حال میں داخل ہوا وہاں کے ویسے تو شیشے تمام توڑ دیے گئے تھے لکڑی کا ایک ان کا وہاں پہ ایک فلور تھا اسے جلا دیا گیا تھا اس کے علاوہ جو وہاں پہ شیشے توڑ دیے گئے اتنی خوبصورتی ساری پامال کر دی گئی تھی ایک ایک چیز کو جلا دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی وہ تمام ایک آخری ایک بڑی رہائش کا ہے جب وہ بلڈنگ کے سامنے ایک لون ہے نہائیت خوبصورت وہ لون ہے اور اس بلڈنگ کے دائیں جانب بھی درخت وغیرہ لگے ہیں واکنگ ایریا بھی کہہ سکتے ہیں وہاں پر بھی لون ہے اور جو مین بلڈنگ کی طرف رہا اور میں نے لون بھی دیکھا بلڈنگ کے اندر تو ایک ایک جگہ جو ہے وہ جلا دی گئی تھی لوگوں نے لوڈ لیا تھا ایک جگہ پہ میں نے بلڈنگ کے سے باہر جب نکلا اس ایک رہائش کا سے تو سامنے بھی کچھ کمرے تھے ادھر بھی بیڈ ایک کمرے میں صرف دیکھا اس کا میٹرس نہیں میں نے دیکھا اس کے سائٹ کے جو ہوتے ہیں پائے بولیں سائٹ کی جو بیڈ کی وہ نہیں تھی اس کے علاوہ لوگ ادھر سے بے شمار چیزیں لے کے جا چکے تھے یعنی ان ایکسپیسیبل ہے اس کے بعد وہاں پہ سومنگ پول میں نے دیکھا سومنگ پول کے شیشے توڑ دیے گئے تھے میں نے وہاں پہ مسجد بھی دیکھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بھی شیشے میں نے ٹوٹے ہوئے دیکھے ہیں پھر وہاں پہ جم جو تھا اس کی چیزیں جلا دی گئی تھی بہت سارا یعنی سارا جل کر وہ خاکستر ہو چکا تھا اور وہ اتنی پرانی بلڈنگ تھی کہ اس کے جو جو انٹیں تھی وہ پرانی لگی ہوئی تھی موٹی انٹیں تھی لیکن یہ بھی نہیں کہ وہ بہت نیا بنا ہو لیکن یہ ہے کہ لینٹر جو ہے جو پلستر ہوتا ہے پلستر وہ بھٹ چکا تھا اتنی زیادہ ادھر ہیڑ تھی تو یہ انکھو دیکھا حال ہے جو کہ بتایا ہے لیکن افسوس کرتا ہوں ویڈیو کے اختیام کا وقت ہوا چاہتا ہے لیکن افسوس ہے کہ ہم نے کیسا کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں خود اپنے نشیمن پھونکے یہ جو ایسا ایریا ہے کہ جہاں پر ہمیں کیمرہ لو نہیں ہوتا اور اس ایریا میں لوگ داخل ہو گئے یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں اور سوال یہ بنتا ہے کہ ایک زی شعور بنتا کیسے اپنے کینٹ پر دعویٰ بول سکتا ہے یہ سوال یہ نشان ہے ناظرین اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کریں میرا ملک ہے تو ہم ہیں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو ویڈیو اچھی لگے اسے شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے متعلق آپ کمنٹ سے اگاہ کریں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ کے اس ویڈیو کے متعلق کیا جذبات ہیں اجازت دیجئے اللہ ہمی و ناصر